موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم اہم فیصلوں سے متعلق علمیہ جاری کرنے پر اتفاق قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں ٹی ٹی پی سے متعلق امور پر غور وزیر آزم شہباز چریف کی نرندن مودی سے والدہ کی وفات پر تازیت اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نگرا حکومت آئے گی وفا کی وزیر قانون نے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا وزیر قانون کا کہنا ہے کہ ٹیکنو کریٹ حکومت کسی کی خواہش ہو سکتی ہے عملی طور پر ممکن نہیں اسلام آباد میں دہشتگردی کا خدشہ ممکنہ خودکش بمبار کی تصفیر جاری اسلام آباد میں سیکیورٹی ریڈ الٹ کر کے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے گئے غیر ملکی سفیروں نے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال تسلی بکش قرار دے دی ایم کیو ایم اور پی ایس پی کو متحد کردے میں پیش رفت خالد مقبول صدیقی کے مصطفیٰ کمال سے ملاقات مستقبل میں ساتھ چلنے پر باتچیت جاری رکھنے پر اتفاق گورنر سن کا کہنا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ سیاسی رہنماؤں سے ملوں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفلیل کے ساتھ موسیقی 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 کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas, get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration وزیر آزم کی زیر سدارہ دہشتگردی کی حالیہ لہر اور میشیت کی خراب صورتحال پر قومی سلامتی کامیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا جس میں اہم فیصلوں سے متعلق علامیہ جاری کرنے پر اتفاق ہوا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیر آزم کی زیر سدارہ دہشتگردی کی حالیہ لہر اور میشیت کی دگرگوں صورتحال پر قومی سلامتی کامیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا جس میں اہم فیصلوں سے متعلق علامیہ جاری کرنے پر اتفاق ہوا ہے عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کامیٹی کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی جبکہ اجلاس میں دہشتگردی کی حالیہ لہر میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا مغفرت بھی کی گئی ہے وزیر آزم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں عسکری قیادت خفیہ داروں کے سربراہان اور وفاقی وزراء شریک ہوئے قومی سلامتی کامیٹی کا اجلاس وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر آزم ہاؤس میں ہوا جس میں مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء نے شرکت کی قومی سلامتی کامیٹی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان آغوان بارڈر کی صورتحال اور ٹی ٹی پی سے متعلق امور پر غور کیا گیا اجلاس میں وزیر خارجہ بلاور بھٹو زرداری وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ وزیر خزانہ اسحاق دار وزیر دفاق واجہ آصف اور آرمی چیف جنرل آسیم منیب بھی شریک ہوئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ازکر حکام کی جانب سے قومی ایکشن پلان کے تمام لقات پر عمل درامت یقینی بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی اجلاس میں مرکز اور صوبوں کے درمیان کارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے نیکٹا کے کردار پر بریفنگ دی گئی ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی سلامتی کامیٹی کے اجلاس میں خیبر پختوم اور بلوچستان میں دہشتگردی کے حالیہ حملوں پر بریفنگ دی گئی انٹیلیجنس اداروں کی بریفنگ کی روشنی میں قومی سلامتی کامیٹی اہم فیصلوں سے مطالق اعلامیات جاری کرے گی دوسرے جانب وزیر آزم شہباز شریف نے بھارتی وزیر آزم نرنرمودی کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ماں کو کھو دینے سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں میری جانب سے تازیت قبول کریں بھارتی وزیر آزم نرنرمودی کی والدہ آج انتقال کر گئی تھی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کو خیر آئینی قرار دے دیا ان کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نگرہ حکومت آئے گی تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نگرہ حکومت آئے گی اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں واضح ہیں اگر وقت سے پہلے اسیمنیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو نوے روز میں الیکشن ہوں گے آئین میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں وقت کے مطابق اسیمنیاں گئی تو ساٹھ روز میں الیکشن ہوں گے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کسی کی خواہش اور سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ملک کی معیشت کے لیے آئین کے اندر رہ کر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کسی کی خواہش ہو سکتی ہے عملی طور پر ممکن نہیں کسی کی خواہش اور سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی وزیر قانون کا مزید کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کے لیے آئین کے اندر رہ کر اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس موقع پر وزیر قانون آزم نظیر تارہ سے صحافی نے سوال کیا کیا حکومت نے پی ٹی آئی سے ٹیکنوکریٹ حکومت کے بارے میں رابطہ کیا ہے وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے جواب دیا کہ ابھی تک فیلحان میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں البتہ ٹی وی میں دیکھا ہے خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو ماورائے آئین قرار دے کر اس ممکنہ قدم کی بھرپور مضاہمت کا اعلان کر رکھا ہے دہشتگردی کے خطرے کے پیش نظر وفا کی دارالحکومت میں سیکیورٹی ریڈ الیٹ کر دی گئی ہے جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ خودکش بمبار کی تصویر بھی جاری کر دی ہے مزید جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ ریپورٹ دہشتگردی کے خطرے کے پیش نظر وفا کی دارالحکومت میں سیکیورٹی ریڈ الیٹ کر دی گئی ہے جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ خودکش بھمبار کی تصویر بھی جاری کر دی جبکہ غیر ملکی سفرہ نے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال تسلی بخش قرار دے دی میڈیا ریپورٹ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انٹیلیجنز ذرائع سے اطلاع ملی کہ ممکنہ دہشتگرد زاکر خان ول لائک جس کا تعلق خیبر پختون خاص ہے دہشتگردی کے لئے وفاقی دار حکومت اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ دہشتگردی کے خدشے کے پیش نظر پولیس کو ریپورٹ دی گئی ہے جس کے بعد اسلام آباد میں سیکیورٹی ریڈ الیٹ کر کے حفاظتی اقدامات سخت کر دی گئے ہیں پولیس کے مطابق اسلام آباد کی سیکیورٹی کے پیش نظر مختلف مقامات پر چیکنگ شروع کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے عوام کو دفاتر اور کاروباری مقامات تک پہنچنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے واضح رہے گزشتہ جمعے کو بھی وفاقی دار حکومت اسلام آباد کے علاقے آئی ٹین میں پولیس کی جانب سے چیکنگ کے دوران ایک گاڑی کے ذریعے خودکش دھماکہ ہوا تھا دوسری جانب ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے معاملے پر وزارت خارجہ میں غیر ملکی سفیروں اور ڈپلومیٹس کو بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بڑی تعداد میں سفرہ اور ڈپلومیٹس نے شرکت کی سیکریٹری خارجہ، سیکریٹری داخلہ اور سیکیورٹی حکام کی جانب سے شرکہ کو بریفنگ دی گئی آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان نے شرکہ کو سیکیورٹی کی صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ داری الحکومت کے سیکیورٹی انتظامات بہت بہتر ہیں اس موقع پر سفرہ کی جانب سے سوالات کیے گئے جن کے حکام نے جوابات دیئے ساتھ ہی سیکٹر آئی ٹین دھماکے میں تحقیقات کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا بعد ازاں سفارتکاروں کی جانب سے بریفنگ کو تسلی بخش قرار دیا گیا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ تنقید چھوڑیں اختلافات بھلائیں، ہاتھ تھامیں مجھے کسی نے نہیں کہا کہ شہر میں جگہ جگہ جاؤں سیاسی رہنماوں سے ملوں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایمکیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کو ایک کرنے کے لیے بڑی پیش رفت ہو گئی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ تنقید چھوڑیں اختلافات بھلائیں، ہاتھ تھامیں مجھے کسی نے نہیں کہا کہ شہر میں جگہ جگہ جاؤں سیاسی رہنماوں سے ملوں کنوینئر ایمکیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پی ایس پی چیرمن سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ملاقات ہوئی جس میں اہم امور پر تبادر خیال ہوا ماضی کو بھلا کر ساتھ سیاست کرنے کے امور زیرے بحث آئے اور مستقبل میں ساتھ چلنے پر باتچیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ملاقات خوشکوار ماحول میں ہوئی جبکہ اس اہم ملاقات سے چند گھنٹے قبل گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ہوئی تھی ایمکیو ایم کے دھڑوں کے انزمام کی کوششیں تیز ہو گئی اس سلسلے میں گزشتہ شب گورنر سندھ کامران ٹیسوری پی ایس پی آفیس پاکستان ہاؤس پہنچ گئے جہاں انہوں نے سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ملاقات کی مصطفیٰ کمال نے انہیں گلدستہ پیش کیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق آنے والے آٹھ سے دس دنوں میں مزید ملاقاتوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس میں مستقبل میں ساتھ چلنے کے روٹس تیہ کیے جا سکتے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس شہر کا بیٹا ہوں میں مہاجر اور سچا پاکستانی ہوں جب یہ منصب مجھے دیا گیا تو اس پر بڑی تنقید کی گئی مصطفیٰ کمال اکیلے ہی تھے جنہوں نے میری تعریف کی خالد مقبول صدیقی کی ایمکیو ایم کی سینئے قیادت سے مشابرت جاری ہے جبکہ دوسری جانے پی ایس پی کی آلہ قیادت نے بھی اپنے رحلماوں اور کارکنان کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا بلدیاتی انتخابات سے قبل اتحاد ہونے کا امکان ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ گورنر سندھ کے ذریعے فاروق ستار سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو بھی سانس لے کر چلنے پر بات جاری ہے تاہم تینوں فریقین خالد مقبول صدیقی کی قیادت پر رضا مند ہونے کا امکان ہے جبکہ پارٹی کا نام ایم کیو ایم پاکستان انتخاب نشان پتنگ ہی رہے گا مصطفیٰ کمال انیس قیم خانی ڈاکٹر فاروق ستار سمیر دیگر رہنماوں کو باوقع طریقے سے واپس لائے جا سکتا ہے دوسری جانب عباد چوزی نے مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا پھر اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے سارے گنڈے جمع کر کے ایم کیو ایم بنا دی گئی ان کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ پھر خیال آ رہا ہے بارود کڑھے اکھٹا کر کے شہر میں چراہاں کی کوشش کی جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک بریک